ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آؤسی کے بچوں کلاس روم غیب سلام و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا تشریف رکھیں تشریف رکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ نور اللہ پیارے بچوں اور کرسمندین چینل کے ناظرین ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہماری کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا پہلا یونٹ جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی معلومات ہوتی ہے اس کے بعد ہم کلام سنتے ہیں نات پاک سنتے ہیں اس کے بعد ہم آج کا سبق بھی بڑھتے ہیں اور پھر بچوں سے دلچسپ سوالات بھی ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے یونٹس کی طرف اور یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے بچوں کا تعرف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کون کون موجود ہے جی آپ کا نام عبدالحادی عبدالحادی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا نام محمد حنین محمد حنین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا نام محمد شایان محمد شایان بھی ہیں ہمارے ساتھ اور محمد حنین محمد حنین دو محمد حنین ہیں ایک آپ محمد حنین ہیں اور ایک یہ محمد حنین ہیں اچھا ہمارے ساتھ سناخاں بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی تعرف لے لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کا نام محمد حسین عزادتاری محمد حسین عزادتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے مگر وقت آنے پر ابھی درود پاک کی بہت پیاری فضیلہ سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کیا فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے نام ماشناکت مجھ پر پیش کے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن انداز میں درود پاک پڑھو سبحان اللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کس انداز میں درود پاک پڑھیں گے احسن انداز میں احسن انداز میں یعنی خوبصورت انداز میں کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے نام ماشناکت مجھ پر پیش کے جاتے ہیں یعنی ہماری شناکت کے ساتھ ہمارے نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کے جاتے ہیں اب تو ہمیں بہت خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام کے ساتھ ہمارا درود پاک سنے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم نے پڑھا ہو تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیار اور محبت کے ساتھ اور احسن انداز میں درود پاک پڑھنا چاہیے اور کسرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں اپنی نیت پر استقامت اطاف فرمائے قصرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے اب چلتے ہیں پہلے یونٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن ایک نولیج جی قرآن ایک نولیج میں قرآن پاک میں موجود کچھ صورتوں کے بارے میں جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس صورت کے بارے میں جانیں گے جی قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے کیامہ کیا نام ہے کیامہ اور یہ صورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں ہے کون سے پارے میں ہے 29 یعنی 29 پارے میں ہے اور صورت کیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں یہ صورت کون سی کہلائے گی مکی یعنی قرآن پاک کی یہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں اس کا نام ہے قیامہ یعنی قیامت کا دن قیامہ کی میننگ کیا ہے قیامت کا دن یعنی قیامت کا دن اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے اللہ پاک نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے اسی وجہ سے اس صورت کا نام کیا ہے قیامہ قیامہ اس صورت میں قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے مرنے کے بعد ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے اور قیامت کا دن برپا ہوگا جس میں حساب و کتاب ہوگا تو ہمارا کیا اعتقاد ہے کہ ہمیں مرنا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم مر گئے تو بس مر گئے اب کبھی زندہ نہیں ہوں گے تو یہ اعتقاد کیا ہے تو اس صورت میں قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے اور قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو پیارے بچوں یونٹ تھا قرآن ایک نولیج جس میں ہم نے سورہ قیامہ کے بارے میں سنا کہ سورہ قیامہ کی میننگ کیا ہے یعنی قیامت کا دن ہے اور اس کے علاوہ ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے اس صورت میں قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی اور اس میں قیامت کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں اللہ پاک ہمیں اس صورت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ حسین بھائی موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ آج حسین بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں جی حسین بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج میں آپ کا میرہ السنت کا بہت پیارا کلام سناؤں گا جاہو جلال دو نہیں معلوم کیا ہی بات ہے اس کلام کے احتدام میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی سنیں گے اور اس کی مشکل ورڈز کی میرنگ بھی جانیں گے جی حسین بھائی جاہو جلال دو نہیں معلوم منال دو جاہو جلال دو نہیں معلوم منال دو جاہو جلال دو نہیں معلوم موسیقی موسیقی ایسا گلد شاگر مدینہ خیال دو موسیقی 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 صدقے میں میرے غوث کے سرکار ٹال داؤ جاؤ جلال دو مالوں بناند دو عطار کو بھولا کے مدینے میں دو بھگی عطار کو بھولا کے مدینے میں دو بھگی دو بھولا کے تفیل گو پورے سوال دو جاؤ جلال دو نگی مالوں بناند دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام جاؤ جلال دو نہ ہی مالوں منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو امیر اللہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اب اس کے کچھ مشکل ورڈز ہیں ان کی میننگ بھی جان لیتے ہیں جاؤ جلال یعنی شان و شوقت جاؤ جلال سے کیا مراد ہے شان و شوقت شان و شوقت سوز سوز کہتے ہیں اس کے معنی ہے گم بھی ہیں اور عشق بھی ہیں گم بھی ہیں گم میں ہوتے ہیں نا سوزے گداس بعض اوقات عشق میں بندے کو رونا آ جاتا ہے یا گم میں ہوتا ہے تو سوز کی میننگ کیا ہے اس کی میننگ گم بھی ہے اور عشق بھی ہے کیا ہے گم بھی ہے عشق بھی ہے ہر آن ہر آن بھی ایک ورڈ آیا اس میں کہ ہر آن بس تصورِ تیبا میں گم رہوں ایسا بلند شاہِ مدینہ خیال دو تو ہر آن مطلب ہر گڑی بس ہر گڑی میں مدینہ کی تصور میں ہی گم رہا ہوں ارچہ ایک اور ورڈ یوز ہوا ورد زبان یعنی زبان پر جاری رہنا کیا؟ زبان پر جاری رہنا مرحبا فضول گوئی مطلب فضول گوئی کرنا فالتو باتے فضول باتے کرنا فضول گوئی کرنا تو یہاں پر فضول گوئی کی فرمایا ہے نا کہ میری فضول گوئی کی عادت نکال دو فضول گوئی کی عادت بھی ایک اچھی بات نہیں ہے امیر اللہ سنت دامت برکاتہ مرالیہ دعا فرما رہے کہ میری فضول گوئی کی عادت نکال دو تو یہ ہم نے کلام کی مشکل ورڈز کی میننگ جانی اب اس کلام کا خلاصہ سنتے کہ امیر اللہ سنت دامت برکاتہ مرالیہ کہ اس کلام کا خلاصہ کیا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ ہی دنیا کی عزت چاہیے نہ ہی مال و دولت چاہیے آپ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق تعانیٰ فرما دیجئے کن کے جیسا حضرت بلال جیسا کون کون جانتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور سچ عاشق رسول تھے سارے ہی صحابہ عاشق رسول ہیں تو یہ موزن رسول بھی تھے پیارے امیر علیہ السنت دام برکاتہ منعالیہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہ دیجئے مجھے نہ ہی دنیا کی عزت چاہیے نہ ہی مال و دولت چاہیے آپ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق عطا فرما دیجئے میرے تصور میں ہر وقت مدینہ پاک رہے اور میری زبان پر بھی ہر وقت درود پاک جاری رہے زبان پر کیا جاری رہے درود پاک جاری رہے اور فضول بولنے کی عادت جھوٹ بولنے کی عادت میری نکل جائے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے میری ہر مسیبت اور ہر آفت دور ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو پھول یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے اتار کو بقی میں جگہ اتا فرما دیجئے آمین اور ہر دعا قبول فرما لیجئے آمین یہ امیر اللہ تعالیٰ عنہ دامت برکات و ملالیہ کے اشار کا کچھ کھلاسہ تھا جس میں دعا بھی تھی اور واسطہ بھی دیا جارہا تھا اور کچھ مانگا بھی جارہا تھا اللہ پاک ہمیں جو امیر اللہ تعالیٰ عنہ دامت برکات و ملالیہ نے مانگا اس کا صدقہ تھا فرمائے ہمیں بھی ہمیشہ جب بھی کلام سنیں کوشش کریں سمجھ کر سنیں انشاءاللہ سمجھ کر سننے سے اس سے عشق رسول میں محبت رسول میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا کیا ہوگا اضافہ جی تو پیارے بچو یہ تھا یونٹ ہمارا آئیں نہ سنیں اب چلتے اپنے نیکس یونٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا جی تو پیارے بچو یونٹ ہے دعا کا جس میں دعا سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی سنتے ہیں دعا کب پڑھنی چاہیے اور کیا برکتیں ملیں گی تو پیارے بچو آج ہم جو دعا سیکھنے جا رہے ہیں اس دعا کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی پڑھائی میں آپ کی بہت ہیلپ ملے گی آپ کو آپ کی پڑھائی میں آپ کو بہت کیا ملے گی ہیلپ ملے گی اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے علم دین میں بھی اضافہ ہوگا آج جو دعا سیکھنے جا رہے ہیں جو دعا ہم یاد کریں گے سنیں گے پڑھیں گے اس کی برکت کیا ہے کہ اس کے دعا پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو پڑھائی میں ہیلپ بھی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کے علم دین میں اضافہ ہوگا چلیں آئیں یہ دعا پڑھتے ہیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دعا ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ ملکے پڑھیں گے دعا ہے اللہم ربی زدنی علم ترجمہ اے اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ علم دین میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کی پڑھائی میں آپ کو مدد میں ملے گی تو یہ دعا پڑھنی چاہیے آئیں سب ملکے پڑھتے ہیں اللہم اللہم ربی ربی زدنی زدنی علم علم جی کس کو یاد ہوئی جی سنائے اللہم ربی زدنی علم ما شاہ اللہ یاد ہو گئی آپ سنائے اللہم ربی زدنی علم ما شاہ اللہ جی آپ سنائے اللہم ربی زدنی علم ما شاہ اللہ اللہم ربی زدنی علمہ پیارے بچوں آج جو ہم نے دعا یاد کی وہ کون سی تھی اللہم ربی زدنی علمہ ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کرس مدی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کو بھی دعا یاد ہوئی ہوگی تو یہ دعا پڑھنے سے کیا ہوگا علم اضافہ ہوگا اور آپ کی پڑھائی میں آپ کی ہیلپ ملے گی آپ کو ماشاءاللہ تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی تو آج کے دعا والے یونٹ میں ہم نے جو دعا یاد کی وہ ہے اللہم ربی زدنی علمہ اے اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرما انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کی پڑھائی میں آپ کو مدد بھی ملے گی اب وقت ہوئے نیکس یونٹ کا اور نیکس یونٹ کون سا ہے ہمارا آج کا پیارے بچوں یونٹ ہے آج کا سبق آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو سے پڑھیں گے آج کے سبق میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو سے پڑھیں گے تو جس جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں انشاءاللہ اس کتاب کے پیج نمبر نائنٹی فور سے پڑھیں گے پیج نمبر نائنٹی فور پیج نمبر نائنٹی فور کے جو شروع کے دو سوالات ہیں انشاءاللہ وہاں سے پڑھیں گے جس جس کے پاس یہ کتاب ہے جلدی جلدی کھول لیں اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے اور نیٹ کی سہولت ہے تو www.dawetislami.net سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر یہ کتاب آپ کھول سکتے ہیں ریڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جلدی جلدی جا کر یہ کتاب کھول لیجئے انشاءاللہ اس نائنٹی فور پیج کے شروع کے جو دو سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو ریڈ بھی کریں گے اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تیار ہیں سب جی اس کا پہلا سوال ہے شیخ طریقت امیر ایل سنت دامت برکاتم العالیہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے کن کا نام پوچھ رہے ہیں امیر ایل سنت کے والد کا نام جی امیر ایل سنت دامت برکاتم العالیہ کے والد کا نام کیا ہے جواب دے رہے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے والد بزروار کا مبارک نام حاجی عبد الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ایک بہت پریزگار انسان تھے کون تھے جو کہ بہت پریزگار انسان تھے پریزگار کسی کہتے ہیں مدہ ہے آپ کو گناہ گناہوں سے بچنے والا گناہوں سے بچنے والا جی تو اب دوسرا سوال ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی والدہ ماجدہ کا نام امینا رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جو ایک نیک اور پریزگار خاتون تھی جو کہ ایک نیک پریزگار خاتون تھی جی تو پیارے بچوں آج کے سبق پہ ہم نے دو سوالات سنے اور وہ سوالات امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے والدہ کے بارے میں تھے کہ امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ کے والد کا نام حاجی عبد الرحمن قادری رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ ایک پریزگار انسان تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام امینا رحمت اللہ تعالیٰ ہے جو کہ ایک بہت پریزگار خاتون تھی آپ کیسی نیک پریزگار خاتون تھی کہ آپ کے ذریعے ہمیں امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ ملے اللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے آپ کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ یونٹ ختم ہوا اب چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے بچوں کے سوالات بچوں کے سوالات یونٹ میں ہمارا پاس دو ٹیمیں ہوتی ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی میری سیدھی طرف کونسی ٹیم ہے ٹیم اے اور دوسری طرف ٹیم بی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں تیار ہیں جی سوالات پوچھ لوں آپ سے جی تیار ہیں جی آسان پوچھو مشکل آسان آسان پوچھو چلیں دیکھیں میں پوچھ لیتا ہوں دیکھیں وہ آپ کے لئے آسان ہے یا مشکل میرے لئے تو آسان ہے سوال ہے پہلا قربانی کون سے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے سوال نمبر دو اور ٹیم بی سے اسلامی سال کا پہلا مینہ کون سا ہے محرم محرم اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف ٹیم اے سے دوسرا سوال ہے جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے آگ سے جی جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے آگ سے ماشاءاللہ جواب درست ہے اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف یعنی ٹیم بی سے دوسرا سوال ہے اور وے سے اوورال چوتھا سوال ہے سوال ہے مختصر سے آسمان کتنے ہیں سات سات آسمان ہیں آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے آسمان کتنے ہیں سات سات آسمان ہیں جی تو پیارے بچوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین یونٹا ہمارا بچوں کے سوالات جس میں بچوں سے سوالات کی جاتے ہیں اس میں ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی ایک ٹیم کو جیتائیں اور ایک ٹیم کو ہرائیں بلکہ اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل ہو علم دین حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں سوالات کے ذریعے علم دین حاصل ہوتا ہے کتابیں پڑھ کے علم دین حاصل ہوتا ہے تو یہ بھی جو آپ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں کلاس روم یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے ہمارا پروگرام اگر آپ پورا نہیں دیکھ سکے تو گبرانی کوئی بات نہیں ہے یوٹیوب پر کرس مدی چینل کے نام سے ہمارا پروگرام موجود ہے وہاں جا کر آپ ہمارے پروگرام کے سارے اپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں وہاں دیکھیں تو جا کر لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں انشاءاللہ شیئر کرنے سے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اللہ پاک ہم سب کو اس علم دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے علم دین حاصل کیا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اقتدام میں ہم اپنا مدنی مقصد دور آتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل کیٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل سلو والا الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم ہے آہ اسی کے بچوں کلاس روم ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا